ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو دی ایڈوانس اگری کلچر یوٹیوب چینل کسان مطر آج کی اس ویڈیو پر ہم آپ کو فنگی سائٹ کی دس فارمولیسن ٹیکنیکل کی پہچان کرنے کا طریقہ بتائیں گے اب آپ ٹیکنیکل دیکھ کر وڑی ہی آسانی سے پتا کر سکتے ہیں کہ اس کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے پرتی ایک الڈوج کتنا اس پرے کرنا چاہیے کون کون سے فنگس کو کنٹرل کرتا ہے اور کون کون سی برانڈیٹ کمپنی اس ٹیکنیکل کو دے رہی ہیں اس کا ریجلٹ کیا ہے موڈ آپ ایکسن پرائز گروپ سمپونڈ جانکاری کے لیے اس ویڈیو کو انت تک ضرور دے ہیں نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوانس اگری کلچر یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا دوست شب کمار چلیے شروع کرتے ہیں شب سے پہلے بات کرتے ہیں کاروینڈا زیم پچاس پرسنٹ جو کی ڈبلو پی پھوم میں آتا ہے اب جو کاروینڈا زیم پچاس پرسنٹ ڈبلو پی کا مطلب ہوتا ہے ویٹیبل پاودر پھوم میں آتا ہے اور اس کا موڈ آپ ایکشن کی بات کریں تو یہ ایک سسٹویک فنگی سائٹ ہے جو کی ہماری فصلوں پر کیوریٹیو زیادہ اچھا کام کرتا ہے اور یادی گروپ کی بات کریں تو وینزی مائیڈا زول گروپ سے بلونگ کرتا ہے اور کاروینڈا زیم نہ کیبل آپ اپنی فصلوں پر اسپری کر سکتے ہیں بلکہ اس کی ڈرنچنگ اور بیج اپچار کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے بات کرتے ہیں فنگس تو مکرو سے پاودر ملڈیوڈ روٹ روڈ اور ان پرکار کی فنگس کی روک تھام کرنے کے لیے اسپری کیا جاتا ہے تو اس کا یادی آپ بیج اپچار کرتے ہیں تو سواستہ انکرن ہوتا ہے یادی آپ اس کی ڈرنچنگ کرتے ہیں تو جو جڑیں ہوتی ہیں جڑوں کے پاس جو فنگس لگتے ہیں ان سے بھی وڑی آسانی سے نجات پا سکتے ہیں بات کرتے ہیں کروپ تو کاروینڈا زیم کو آپ لگ بھگ ایٹو جیڈ سبزیوں پر فصلوں پر باغبانی پر اسپری کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں ڈوچ کی بارے میں تو پندرہ لیٹر پانی پر آپ کو پیانتیس گرام کی در سے اسپری کر سکتے ہیں اور یادی آپ بیج اپچار کر رہے ہیں تو ایک کلو گرام بیجوں کو پانچ گرام کاروینڈا زیم فنگی سائٹ سے بیج اپچار کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں ورانڈ نیم تو کئی کمپنی اس ٹیکنیکل کو دے رہی ہیں کرسٹل کمپنی کی وابسٹین، ڈاؤ کی، وینگوارڈ، بلو بورڈ اور کرسی راسان جیسی کمپنی بھی کاروینڈا زیم 50% WP فنگی سائٹ کا جو کومبینیشن آتا ہے آپ کو آسانی سے اپلبد ہو جائے گا بات کر لیتے ہیں پیراز کے بارے میں تو ایک کلو گرام کا پیک مارکیٹ میں 500 سے 600 روپے کی آسپاس اپلبد ہو جاتا ہے ریجلٹ کی اگر بات کریں تو اس کی اسپری کرنے کی بعد ہم کو آٹھ سے دس دنوں تک ریجلٹ پرابط ہوتے ہیں اور یادی رین فاسٹنس کی بات کریں تو لگ بھگ یادی جب آپ نے اسپری کیا تو دو گھنٹے تک یادی برسانت نہیں ہوتی ہے تو ہم کو اچھے ریجلٹ پرابط ہوتے ہیں بات کرتے ہیں نمبر دو کلورو تھالونل 75% جو کی WP فوم میں آتی ہے یہ ایک فنگی سائٹ ہے اور اس کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے موڈ آف ایکشن یہ ایک کونٹیکٹ پلس سسٹمیک فنگی سائٹ ہے اس کے موڈ آف ایکشن کی بات کریں تو یہ سسٹمیک پلس کونٹیکٹ فنگی سائٹ ہے اور یہ ہے کلورو نیٹریلیس گروپ سے ویلونگ کرتی ہے بات کرتے ہیں کروپ سپری تو اس کو آپ کھیرا، کریلا، مرچ، انگور، پیاج، ٹاماٹر، آلو، مومفلی، شویا بین کے ساتھ ساتھ آپ اس کو کھیلا جیسی کروپ پر سپری کر سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں فنگس کنٹرول تو یا ہے ڈاؤنی ملڈیوڈ، انتھرکنوز، ارلی بلائٹ، لیٹ بلائٹ، لیپ سپورٹ اور ڈمپنگ آب کو کنٹرول کرتا ہے بات کرتے ہیں دوچ کی بارے میں تو پندرہ لیٹر پانی میں پچیس سے تیس گرام اور تین سو گرام پرتی ایکل کی در سے سپری کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں ورانڈر نیم تو سیجنٹر کمپنی کا کبش پھنگی سائٹ کورو منڈل کا جٹائیو، گریشی راسان کا کے نل اس کے علاوہ ٹاٹا کا ایشان پچھتہ ڈبلو پی پر آپ کو یہ ہے ٹیکنیکل وڑے ہی آسانی سے اپ لبد ہو جاتا ہے بات کرتے ہیں ریجلٹ تو اس پر کرنے کی بات جو ہم کو ریجلٹ پرابت ہوتا ہے بارہ سچہودہ دنوں تک ہم کو ریجلٹ ملتا ہے بات کر لیتے ہیں پراز کے بارے میں تو ایک کلو کا پیک مارکیٹ میں سولہ سو روپے کی آسپاس کلورو تھالونل پچھتہ پرسینٹ ڈبلو پی پھنگی سائٹ مارکیٹ میں اویلیوال ہو جاتی ہے نمبر تین کوپر اوکسی کلورائیٹ 50 پرسینٹ جو کی ڈبلو پی پھوم میں آتی ہے موڈ آپ ایکشن کی بات کریں تو یہ ایک کونٹیکٹ فنگی سائٹ ہے جو کی ان آرگینک گروپ سے بلونگ کرتی ہے یہ ہماری فصلوں پر پروٹیکٹیو پلس انٹی ویکٹیریا سائٹ بھی ہے جو ہماری فصلوں پر پریونٹیو جیادہ اچھا کام کرتی ہے بات کرتے ہیں کروپ اسپری تو اس کو آپ انگور آم انار پوٹیٹو ٹماٹو سبزیوں پر دھان کی فصلوں پر فلوالی کروپ پر اناج ورگی کروپ پر اسپری لے سکتے ہیں بات کرتے ہیں فنگس کنٹرول تو روٹ روڈ، انترکنوز، ویلائٹ، فروٹ روڈ، ویکٹیریا لیف ویلائٹ، پاوڈری ملڈیوڈ، ڈاونی ملڈیوڈ، لیٹ بلائٹ، ارلی بلائٹ کو یہ کنٹرول کرتا ہے بات کرتے ہیں دوچ کے بارے میں تو پانچ سو گرام پرتی ایکڑ یعنی پندرہ لیٹر پانی میں پچاس گرام کی درس اسپری لے سکتے ہیں ورانڈ نیم کی بات کر رہے ہیں تو سیجنٹر کمپنی کی بلو کوپ پر، کریسی راسان کا ٹرسٹ، پی آئی اور انڈو فل جیسی کمپنی پر آپ کو یہ ٹیکنیکل مل جاتا ہے بات کرتے ہیں ریزلٹ تو اسپری کرنے کے بعد دس سے وارہ دنوں تک ہماری فصل کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور لگ بھاگ اسپری کرنے کے بعد دھائی گھنٹے تک ورسانت نہیں ہونی چاہیے سو پرسنٹ ریزلٹ ملیں گے بات کرتے ہیں پرائز کے بارے میں تو پانسو گرام کا پیک مارکیٹ میں تین سو روپے کی آسپاس اپ لبض ہو جاتا ہے نمبر چار، ہیکزا کونو جول پانچ پرسنٹ ایس سی فنگی سائٹ اب موڈ آف ایکشن کی بات کریں تو یہ ایک بروڈ ایکسپیکٹرم سیسٹم فنگی سائٹ ہے جو کی فریونٹیب اور کیوریٹیب ایکشن سے ورکنگ کرتی ہے کروپ اسپری دھان، مرچ، ٹاماٹر، مکہ، گنہ، گیہوں، وینس، گلگی، سبزییں، اناج، آلو، پیاج پر اسپری کر سکتے ہیں فنگس کی روک تھام کی بات کریں تو یہ پاودری ملڈیوڈ، سکیب، رسٹ، سید بلائٹ کے ساتھ ساتھ لیپ اسپورٹ اور بلائٹ کو یہ کنٹرول کرتا ہے دوچ کے بارے میں بات کریں تو تین سو ایمل پر تی ایک کرو کی در سے اسپری لے سکتے ہیں یعنی پندرہ لیٹر پانی میں پچیس سیں، تیس ایمل کی در سے آپ اسپری کر سکتے ہیں برانڈ نیم کی بات کریں تو ٹاٹا کی کونٹا پلس، کریسی راسان کی کریزول پانچ ایس سی، ایکسل کمپنی کی ہیکزول گولڈ، اس کے علاوہ انڈو فل کی سیتارہ پلس جینسی کسی بھی برانڈ کو خرید سکتے ہیں رسٹ کی بارے میں بات کریں تو ایک لیٹر کا پیک مارکیٹ میں چھے سو روپے کی آسپاس اویلیبل ہو جاتا ہے نمبر پانچ، مینڈی پروپا مائڈ تیس دس ایملہ چار پرسنٹ جو کی ایس سی فارم میں آتی ہے موڈ آف ایکشن کی بات کریں تو یہاں یہ کونٹیک پلس سیسٹمک فبون نہ سک ہے جو پریونٹیب کے سانس سانت ٹرانس لیمینار اس میں ایکشن ہے ورانڈ نیم کی بات کریں تو سجنٹا کمپنی کی ریویس فنگی سائٹ پر آپ کو یہاں ٹیکنیکل مل جاتا ہے فنگس کنٹرول کی بات کریں تو یہاں ڈاؤنی ملڈیوڈ کے سانس سانت لیڈ بلائڈ جیسے فنگس کی روک تھام کرتی ہے کروپ اسپریے کی بات کریں تو کریلا، کھیرہ، انگور، ڈاماٹر، آلو، مرچ، گلکی جیسی کروپ پر آپ اس فنگی سائٹ کا اسپریے کر سکتے ہیں اس کے ڈوج کے بارے میں بات کریں تو ایک سو ساٹھ ایمل پرتی ایکار ایک سو پچاس سے دو سو لیٹر پانی میں مکش کر کے اسپریے کر سکتے ہیں یعنی پندرہ لیٹر پانی میں سولہ ایمل کی درشے سپریے کر سکتے ہیں ریزلٹ کی بات کریں تو بارہ س چہو دہ دنوں تک ہم کو ریزلٹ پر آپت ہوتے ہیں پرائز ایک سو ساٹھ ایمل کا پیک مارکیٹ میں چھہ سو سین سا سو روپے کی آسپاس اویلیبل ہو جاتا ہے نمبر چھے پروپی کنوجول پچیس پرسینٹ جو کی ایسی پھوم میں آتی ہے پروپی کنوجول پچیس ایمل سی فائیبل کونسنٹریٹ موڈ آپ ایکسن یعنی ایک براڈ ایک سپیکٹرم سسٹمیک فپوند ناشک ہے اور یعنی ٹرائزول گروپ سے ولانگ کرتی ہے جیسے ہی ہم اپنی فصلوں پر اسپریے کرتے ہیں تو جائلام کے مادی ہم سے جائلام ایکشن کی ساتھ پورے پلانٹ پر یعنی بڑے ہی آسانی سے فیل جاتی ہے اور ہماری پوری کی پوری فصل پلانٹ کو پروٹیکٹ کرنے کا کام کرتی ہے یعنی پریبنٹیو کیوریٹیو ایکسن سے کام کرتی ہے اور کروپ اسپریے کے بارے میں بات کریں تو دھان، آم، انار، انگور، شویبین، مومفلی، کفاس جیسی کروپ پر اس فنگی سائٹ کا اسپریے لے سکتے ہیں اور شانت ہی آپ سبزیوں پر، فصلوں پر، اناج والی کروپ پر اور ساتھ ہی پھل پھول والی کروپ کے ساتھ ساتھ باغبانی پر اس کا اسپریے لے سکتے ہیں فنگس کنٹرول کی بات کریں تو یہاں رسٹ، پاورڈری ملیوڈ، لیپ، سپورٹ، بلائٹ، سید بلائٹ کے ساتھ براؤن رسٹ پر کافی اچھا کام کرتی ہے بات کرتے ہیں ڈوچ کے بارے میں تو آپ کو شو ایمل پرتی ایکڑ کی درس سے اسپریے کر سکتے ہیں یعنی پندرہ لیٹر پانی میں دس سے بارہ ایمل کی درس سے اسپریے کر سکتے ہیں ریزلٹ کی بات کریں تو ساتھ سے دس دنوں تک ہم کو ریزلٹ پرابت ہوتے ہیں ورانڈر نیم کی بات کریں تو سیجنٹہ کمپنی کی ٹیلٹ پر کریسی راسان کی ون پر اور انڈو فل کی دھان کے ساتھ ساتھ دھانو کا کمپنی کی جی روکس پر یہی ٹیکنیکل مل جاتا ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں پرائز کے بارے میں تو ایک لیٹر کا پیک مارکیٹ میں گیارہ سو سے بارہ سو روپے کے آسپاس ہو جاتا ہے نمبر ساتھ پارہ کلو اسٹروبین بیس پرسینٹ جو کی ڈبلو زی فارم میں آتی ہے یعنی ویٹیبل گرنیولز فارم میں آتی ہے یا یہ گرین لیبل کی سسٹ میں فنگی سائٹ ہے اور یادی مور آب ایکشن کی بات کریں تو میتھوکسی کارو میڈ گروپ سے یا فنگی سائٹ بلونگ کرتی ہے برانڈر نیم کی بات کریں تو بی ای ایس اپ کمپنی کی ہیڈ لائن فنگی سائٹ پر آپ کو یہی ٹیکنیکل مل جاتا ہے کروپ اسپری کے بارے بات کریں تو کپاس, ٹیماٹر, شویابین, مکہ, مونپھلی مرچینسی کروپ پر اس فنگی سائٹ کا سپری کر سکتے ہیں فنگس کی روک تھام کی بات کریں تو ویلائٹ, لیپ اسپورٹ, لیپ ویلائٹ انترکنوز جیسے فنگس کی روک تھام کرتا ہے ڈوچ کے بارے بات کرنا تو دو سو گرام پرتی ایکل کی درس ہے ایکس پچاس سے دو سو لیٹر پانی میں مکش کر کے سپری کرنا چاہیے یعنی پندرہ لیٹر پانی میں بیس گرام کی درس سے سپری کر سکتے ہیں ریزالٹ ٹائم بارہ دنوں کی آس پاس تک ہے اور پرائز اس کا دو سو گرام کا پیک مارکیٹ میں آٹھ سو سین ساڑھے آٹھ سو روپے کی آس پاس اویلیبل ہو جاتا ہے نمبر آٹھ ٹیبو کو نجول پچیس دسملا نو پرچنٹ ایسی ایمل سی فائبل کونسنٹریٹ فپوند نا سک مونڈ آب ایکسن یا ایک ٹرائزول گروپ کا سسٹم ایک فپوند نا سک ہے اور یا ہماری فاصلوں پر پریونٹیب کیوریٹیب اور ایر ایڈکیٹیب یعنی پریونٹیب یعنی روگ آنے سے پہلے کیوریٹیب یعنی روگ آنے کے بعد اور ایر ایڈکیٹیب یعنی روگ آنے کے بعد بھی ریزالٹ دیتی ہے آئیے جانتے ہیں کون کونسی فانگس کی روگ تھام کرتا ہے تو یہ ہے بلاسٹ سید بلاسٹ پاوڈری ملڈیوڈ فروڈ روڈ سپوٹ رسٹ پرپل بلوچ پورڈ بلائٹ اور انتھرکنوز جانسے فانگس کی روگ تھام کرتا ہے گروپ اسپریے کے بارے بات کریں تو دھان میتھی لہنکی پیاج کھیرا بھنڈی انار انگور شیب موم بھلی سویبین سورج مکھی گیا ہوں اور پپیتا جانسی گروپ پر سپلے کر سکتے ہیں برانڈر نے ہم کی بات کریں تو بائر کمپنی کی پھولی کور فنگی سائٹ کریسی راسان کا کیور اور ایکسل کمپنی کی ٹرائی بلاسٹ کے سانسات ان برانڈ پر بھی آپ کو یہ ٹیکنیکل مل جاتا ہے بات کرتے ہیں ریجلٹ ٹائم تو اسپلے کرنے کے بعد نو سے بارہ دنوں تک ہم کو ریجلٹ رابط ہوتے ہیں اور رین فاسٹنیس کی بات کریں تو لگ بھگ ایک گھنٹے تک ایدیوار سانت نہیں ہوتی ہے تو ہم کو بھرپور ریجلٹ ملتے ہیں آدھے کے ٹیمپریچر ہائی ٹیمپریچر کی دسہ پر اس کے ریجلٹ کم ہو سکتے ہیں اس لیے سیچائی کر کے سام ٹائم اسپلے کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں اس کے پراز کے بارے میں تو ایک لیٹر کا پیک مارکیٹ میں گیارہ سو سے بارہ سو روپے کی آسپاس اپلبد ہو جاتا ہے نمبر نو ٹیبو کنو جول پچاس پرسینٹ پلس ٹرائی فلوکسی اسٹروبین پچیس پرسینٹ جو کی ڈبلو زی فارم میں آتی ہے یعنی ویٹیبال گرینیوز فارم میں آتی ہے برانڈ نیم کی بات کریں تو بائر کمپنی کی جو نیٹیو فنگی سائٹ آتی ہے اس پر یہی ٹیکنیکل مل جاتا ہے اب ٹیبو کنو جول ایک فپون ناسک ہے اور سانتھی ٹرائی فلوکسی اسٹروبین ایک انٹی وائو ٹیک ہے یعنی موڈ آب ایکشن کی بات کریں تیبو کنو جول کا جو گروپ ہے ٹرائی جول گروپ سے بلانگ کرتی ہے اور سانتھی ٹرائی فلوکسی اسٹروبین کا جو گروپ ہے وکسی مینو ایسیٹا ٹیکس گروپ سے بلانگ کرتی ہے یعنی ایکشن کی بات کریں تو یہ بروڈ ایکس پیکٹرم سسٹروب فپون ناسک ہے جو ہماری فصلوں پر فنگس کی روک تھام پروٹیکٹیب سانتھی کیوریٹیب ایکشن سے ورکنگ کرتی ہے تو یہ فنگی سائٹ تو ہے ہی سانتھی یہ ایک ویکٹیریا سائٹ بھی ہے فنگس کی روک تھام کی بات کریں تو ایسید بلائٹ لیف بلاسٹ نیک بلاسٹ ارلی بلائٹ کے ساتھ بیکٹیریا لیف بلائٹ پاوڈری ملڈیوڈ انتھرکنوز کے ساتھ ایلو رسٹ کی بھی روک تھام کرتی ہے بات کرتے ہیں کروپ سپری تو اس کا سپری آپ دھان گیہوں مومفلی شویابین ٹاماتر آلو کیلا سنترا انگور پیاج سیملا مرچ اور آم ایپل جیسی کروپ پر سپری لے سکتے ہیں بات کرتے ہیں اس کے ڈوج کے بارے میں تو اس کا جو ڈوج ہے پرتی ایک ایک سو پچاس دو سو لیٹر پانی پر سو سے ایک سو پچاس گرام پرتی ایک ایک در سے سپری کر سکتے ہیں یعنی پندرہ لیٹر پانی میں دھان کی فسلوں پر یا جو ہم نے فسلوں کی نام بتائے ہیں تو دس سے پندرہ گرام پندرہ سے سولہ لیٹر پانی میں مکش کر سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں اس کے پراز کے بارے میں تو سو گرام کا پی مارکیٹ میں لگ بھگ سا سو ریپے کی آس پاس اپل بھد ہوتا ہے لیکن اس کا جو ریجلٹ ہے پندرہ سے 18 دنوں تک ہم ریجلٹ پرابط ہوتا ہے نمبر دس سائم موکزینل 8% پلس مینکو جیب 64% WP فنگی سائٹ برسانت کے دنوں پر اس فنگی سائٹ کا کافی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے سائم موکزینل اور مینکو جیب سائم موکزینل ایک سسٹوک فبون ناسک مینکو جیب ایک کونٹیکٹ فنگی سائٹ ہے اور گروپ کی بات کریں تو سائم موکزینل ایسیٹا مائی ڈیس اور مینکو جیب دائیتھو کارو مائی گروپ سے بلانگ کرتی ہے اور یادی موڈ آب ایکشن کی بات کریں تو یادی کونٹیکٹ بلس سسٹم فپون ناسک ہے اور بلائٹ پر کافی اچھا ریزلٹ ہے لیٹ بلائٹ اور ارلی بلائٹ پر کام کرتی ہے گروپ سپری کے بارے بات کریں تو ٹاماتر آلو انگور کیلا وھنڈی اور خیدہ جیسی گروپ پر اس کا سپری آپ کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں ڈوچ کے بارے میں پر ایکار 150 سے 200 لیٹر پانی پر 600 گرام کی در سے سپری کر سکتے ہیں یعنی 15 لیٹر پانی میں 60 گرام کی در سے آپ سپری کر سکتے ہیں اس میں مینکو جیب بھی ہے تو کیا آپ پتہ ہے جنگ بھی ہے اور مینگنیز بھی ہے جو ہماری فسانوں کو ہری بھری بھی کرتا ہے اور فنگس کی روک تھام بھی کرتا ہے بات کرتے ہیں ریزلٹ ٹائم تو 11 سے 12 دنوں تک ہم کو ریجلٹ پرابط ہوتے ہیں اور اس پر پر دھانکا کی کریٹ گولڈ پر کریسٹل کی پارٹنر پر آپ کو یہی ٹیکنیکل مل جاتا ہے اب مارکیٹ پر کئی کمپنی الگ برانڈ نیمز ٹیکنیکل بیس کرتی ہیں الگ الگ product لونج کرتی ہیں تو آج کی اس ویڈو پر ہم نے 10 فنگی سائٹ ٹیکنیکل فارمولیشن کی جانکاری بتائی کی پہچان کس پر کرنا ہے موڈ آف ایکشن کیا ہے کون کون سی فنگس کی روک کرتا ہے کون 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 سی پھر پر سکتے ہیں اس کا ریز کیا ہے اور ساتھ ہم بات کریں کتنے گھنٹے تک ساتھ نہیں ہونی چاہیے اور کتنے دنوں تک ہم کو ریجلٹ رابط ہوتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ زیادہ یادی لائک کرتے ہیں تو اسی پرکار کی اور بھی نئی نئی ویڈیو اور آپ کو بڑی آسانی ہوگی کھیتی کشانی کرتے سماعے جب آپ کیٹ نہ سکت دوائی ہو یا پھر